اور چلیے رو کرتے اس وقت کی بڑی کبر کا جالا ان سے اس وقت کی بڑی کبر سامنے رہے جہاں پر زلہ اسپتال بنا ہے شرابیوں کا اڈا اسپتال میں تینات چیف فوریسسٹ ایمرجنسی وارڈ میں شراب پیتے ملے ہیں نشے کی حالت میں فوریسسٹ نے دی ہیں گالیاں شراب پینے کے بعد اسٹاف نے اسپتال میں کیا ہے ہنگامہ ماملے کی جانکاری پر پہنچے اسپتال کے سی ایم ایس ماملے میں کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ای کے پرش زلہ اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا یہ پورا معاملہ ہے تو بڑی کبر آپ کو بتا رہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ اسپتال میں شراب کے نشے میں پرمچاری ملے ہیں بڑی کبر جالون سے جہاں پر زلہ اسپتال بنا ہے شرابیوں کا اڈا بڑی کبر جہاں پر اسپتال میں تینات چیف فوریسٹ ایمرجنسی وارڈ میں یہ نشے کی حالت میں ازوران گالیاں بھی دی گئی ہیں شراب پینے کے بعد اسٹاف نے اسپتال میں ہنگامہ بھی کیا ہے تو بڑی کبر جالون سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں معاملے میں کاربائی کرنے کی بھی زوران بات کی گئی ہے زلہ اسپتال بنا ہے شرابیوں کا اڈا اسپتال میں تینات چیف فوریسٹ ایمرجنسی وارڈ میں شراب پیتے ملے ہیں جہاں پر نشے کی حالت میں فوریسٹ نے گالیاں اور شراب پینے کے بعد اسٹاف نے بھی اسپتال میں ہنگامہ کیا ہے اور اسی خبر پر جاتا جانکاری کے ساتھ میرے سہے ہوگی رام جی پر یار میرے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں رام جی جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا اسپتال نہیں نشے کا اڈا بن جائے آخر کس طریقے سے وہاں پر جو علاج ہے وہ ہو پائے گا جی پنگا جی بلکل میں آپ کو ساپ دور پر بتانا چاہوں کہ یہ جنبز جالوں کا زلہ اسپتال ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ بیڈیو میں سے جو فارماسیسٹ ہے ان کے دورہ ایک سراب کا اڈا ورہا دیا گیا ہے جہاں پر یوگی سرکان لگاتار سواس سیواؤں کے لیے ٹھوس کتم اٹھا رہے ہیں تو ایسے ایک لاپروہ ہے اور دھرست جو فارماسیسٹ ہے ان کی وجہ سے سرکار کی بیچ ابھی خراب ہو رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو ابھی تک اس پورے معاملے پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے کہ جس طریقے سے جلا پر ایک بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے جو فارماسیسٹ وہاں پر تیناس ہے مریجوں کے علاج کی لیے تیناس ہے آج وہی سراب کے حالت میں اگر وہاں دیکھیں گے تو ایک جلا پر سوال خڑا ہو رہا ہے کہ دیکھا جائے تو لگاتا جس طریقے سے جو اور فارماسیسٹ ہے ان کے جو ہمدیزی بھی لوگ ہیں وہ بھی وہاں آ کر سراب بھی رہے ہیں جو جانکاری اپرامت ہو رہی ہے جس طریقے سے وہاں پر ہر طرح کے مریج پہنچ سے انفیکشن وغیرہ کبھی ڈر رہتا لیکن اس طریقے سے شراب پی کر وہاں پر ہنگامہ کرنا کتنی بڑی لاپرباہی ہے اور ابھی تک پرشاسن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی جی بلکل بانگا جی اس میں دیکھا جا رہا ہے کہنا کنی لگاتا جلا پرشاسن کی بڑی لاپرباہی وہاں پر دیکھنے کو ملنے کی ایسے فارماسیسٹم کے خلاب جو جلا پرشاسن کی طرح تکاروائی کرنا چاہیے وہ اس پورے ماملے پر ٹولا مٹولی کر رہے ہیں اگر ہم پترکاروں کی بھی بابت کریں تو میڈیا کرنیوں کے دورہ وہاں پر اس پورے خبر کو لے کے کبرش کیا گیا تو پترکاروں کے ساتھ بھی بیڈیو میں اس طریقے سے دکھایا رہے ہیں کہ وہ گالی کے لوج ایسے سب دو ہو لہے ہیں جو انہوں کے کھلی کیمرے پر نہیں کیا چاہیے دیکھ رہے ہیں تصویروں میں رام جی بھی کچھ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہیں ہو پا رہا ہے اتنے شراب کے نشے میں دھوتے ہیں یہ کرمچاری بلکل بلکل بھنگا جی کہ سب سے بڑی لاپروائی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے ہی ہے تو ایسے میں تو ایک بڑا سوال جلاپرساسن پر کھڑا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آخر جلاپرساسن جو ہے ان پر کیوں میروان ہے یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے ایسے میں ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ رام جیس کبر پجھونے کے لیے وستار پور بک جانکاری دینے کے لیے تو جالون کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر نرشے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے جو ڈاکٹر ہیں وہ کھڑے تک نہیں ہو پا رہے ہیں اس دوران لگ رہا ہے کہ اسپطال اب نرشے کا اڈا بنتا جا رہا ہے